علمنا منکر یا رب العالمین موضوع سامین اکرام جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہمارا سیشن جو ہے آج دن کا آخری سیشن ہے ہمارا اور ہمارے ساتھ معروف مذہبی سکولر محترم مکرم پروفیسر عبرار حسین صاحب آپ تشریف فرما ہیں آج کے ہمارے مربی میں بلا تاخیر آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے موضوع پر ہمارے سامین جو بور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے طلبات و طالبات ہیں ان سے مخاطب ہوں محترم مکرم سر پروفیسر عبرار حسین صاحب جناب بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد جناب سب سے پہلے تو آج کے اس سیشن کے جتنے پارٹیسپنٹس ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم علیکم السلام ہمارا جو آج کے اس سیشن کا موضوع ہے گفتگو کا وہ پہلے سے آپ کے علم میں ہے اور وہ ہے مذہب الہاد اور مسئلہ شر آگے بڑھنے سے پہلے میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں جو میرا خیال ہے کہ صورت مسئلہ کو سمجھنے کے لیے معاون ہوں گی اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا کو نظریات کے اتبار سے اور تہذیبی زاویے سے دو ڈومینز میں تقسیم کیا جاتا ہے اور وہ ڈومینز ہیں مشرق اور مغرب یعنی مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب ہیں اگر آپ غور کریں تو جو مغربی تہذیب ہے وہ اجتماعی طور پر مجموعی طور پر اسی موقف پر کھڑی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں الہاد یعنی الہاد اس وقت محض بعض افراد کا موقف نہیں ہے بلکہ ایک پوری تہذیب جو کہ اس وقت اتفاق سے غالب تہذیب ہے اس کا موقف ہے اور اس کی پوزیشن ہے جسے آپ کہتے ہیں الہاد یا دہریت الہاد اور دہریت میں سلائٹ سے ڈیفرنس ہے یعنی الہاد ہم مطلق انکار کو کہہ دیتے ہیں اللہ کے وجود کا انکار یہ الہاد ہے جبکہ دہریت ایک پورا نکتہ نظر ہے ایک پوری نظری تفصیل ہے ایک مکتب فکر ہے جس کے اصول و فرو متعین ہیں تو اس پورے نظم فکر کو ہم دہریت کہتے ہیں یہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے تو اس وقت جو غالب تہذیب ہے مغربی تہذیب وہ اپنی اپنے ہر اجمال میں اور ہر تفصیل میں الہادی ہے ایتھیسٹک ہے دہریت پر مبنی ہے آپ اسے اس کے علوم میں اتر کر دیکھ لیں مغربی تہذیب کو آپ مغربی تہذیب کی جو سیاسی اور معاشی بناوٹ ہے اس کے اتبار سے دیکھ لیں آپ مغربی تہذیب کو اخلاقی ذاویہ سے دیکھ لیں مغربی تہذیب کے فنون پر غور کر لیں مغربی تہذیب اپنے ہر اجمال اپنی ہر تفصیل اپنے ہر اصول اپنی ہر فرو میں الہدی ہے سب سے پہلے تو مسئلے کی سنگینی کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور مغربی تہذیب ایک دن میں یہاں نہیں پہنچ گئی بلکہ اس کے پیچھے پانچ سے چھے صدیوں کا ایک سفر ہے علمی تہذیبی اخلاقی سیاسی معاشی سفر ہے ایک پورا پانچ چھے سو سال کا اور مغربی تہذیب صرف جغرافیائی اعتبار سے مغربی حدود عربہ میں محدود نہیں رہی اسی جغرافیہ تک نہیں رہی بلکہ پچھلی دو صدیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مغرب یورپ اپنے تمام تر تہذیبی مواقف کے ساتھ اپنے جغرافیہ سے باہر نکلا ہے اور باقی ساری دنیا کو انہوں نے کولونائز کیا ہے اکوپائی کیا ہے تو اس کے نتیجے میں مغربی سفر جو ہے مغرب کے جو نظریات ہیں اور مغرب کے جو علمی مواقف ہیں وہ صرف مغربی دنیا تک محدود نہیں رہے بلکہ وہ بھی ایک عالمی پریزنس اختیار کر گئے ہیں میری مراد ہے کلونیل ایرا جو بعض زاویوں سے ابھی بھی کانٹینیو کر رہا ہے تو ان تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ مسئلے کا جو تناظر ہے وہ آپ کے ذہن میں حاضر رہے تو پر کھڑی ہے ہمارے ہاں جو بحث پیدا ہوئی ہے اس کا فوری جو کانٹیکسٹ ہے وہ کلونیل ہے میں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتا ہوں کہ مغرب نے کالونیزیشن نہیں کی اور اوورال دنیا کی نان یورپین سوسائیٹیز مغرب کے ساتھ ایکسپوز نہیں ہوئی کلونیل اور مسلم دنیا بھی نہیں ہوئی فرض کر لیں تو صورتحال اس جو ہے ایسی نہ ہوتی مخلف ہوتی ہم جو آج ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ ڈسکشن کر رہے ہیں ہم نہ کر رہے ہوتے شاید تو ہمارے ماحول میں اس کا فوری تناظر کلونیل ہے اور اس کے بعد پھر جو نیو امپیریل نیو کلونیل وہ بھی ظاہر ہے کہ مغرب ہی کی ایکسٹینشن ہے امیرکن امپیریل زم کی شکل تو یہ اس مسئلے کے پیش نظر رکھنا چاہیے اور الہا میں مغرب کی سیاسی قوت مغرب کی طرف سے معاشی تباو یہ سب چیزیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کرتی آ رہی ہیں اور جس طرح کے نظر ہے اندہ بھی ان کا کردار اسی طرح رہے گا اس کی صورت کیا ہوگی اس کے اثرات کا دائرہ کیا ہوگا یہ پرڈکٹ کرنا ممکن نہیں ہے ظاہر ہے لیکن بہرحال اسی طرح کانٹینیو کرے گا جن خطوط پر جدید مغرب کی اٹھان ہے انہی خطوط پر مرد کرتا رہے گا اچھا جدید مغرب نے جب کلونیل شکل میں ڈامینیٹ کیا ہے تو ہم دیکھ کہ دنیا کی جو باقی تہذیبیں ہیں مذاہب ہیں وہ جدید مغرب کے سامنے ان کے پاؤں نہیں چکے اور چاہے وہ چاہے وہ مثلاً انڈین ہوں جتنی بھی دیگر تہذیبیں ہیں مذاہب ہیں وہ جدید مغرب کے سامنے قائم نہیں رہ سکے انہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا اور مغرب کے ساتھ انہوں نے وجودی سطح پر موافقت اختیار کر لی اس میں ایک استثناء ہے اسلام اسلامی تہذیب مسلم دنیا اسلام نے ریزسٹ کیا ہے اور تاحال اسلام ریزسٹ کر رہا ہے اور مسلم دنیا میں ریزسٹ کر رہی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو آج کی دنیا میں بھی سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے یعنی اسلام نے سر سوائیو نہیں کیا صرف ریزسٹ نہیں کیا بلکہ اسلام اس کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی ریزسٹنس ساتھ اپنے سروائیول کو یقینی بناتے ہوئے اسلام اپنے دائرہ اثر کو بڑھا بھی رہا ہے یہ جو میں نے بات ابھی ارز کی ہے یہ کسی خوش فہم آدمی کی رائے نہیں ہے اس پر بالکل اکڈیمک ڈیٹا موجود ہے کہ اسلام کے گو کرنے کی شہر اور مقرآن مقرآن کے مقرآن کر جا مقرآن جو اپنے اندرونی زادہ ہیں اور اپنے اندرونی قرآن ہیں مقرآن کے مقرآن جا یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں ہمارے ہاں جدی الہر پر بات ہوتی ہے تو اسے محض ایک ہوا کیا رہا میں اس کی سنگینی کا انکار نہیں کر رہا تھوڑی دیر پہلے میں نے خود یہ ارز کیا ہے کہ مغرب اجتماعی جمہوی طور پر یہ مغرب کا موقف ہے اور ایسا شاید انسانی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ پورا ایک تہذیبی دائرہ الہادی پوزیشن پر کھڑا ہو یعنی وہ دنیا کو انکار کی نظر سے دیکھتا ہو اور دنیا کو انکار کے زاویے سے دیفائن کرتا ہو وجود اور شعور دونوں میں وہ خدا کو دخل کر کے معنویت پیدا کرنی کی سچ چیز کسی چیز کی کسی ہے اس کے کئی تو جو چیز انپریسی ڈینٹ ہے جو چیز اب نو ہے تو جس خود ابھی تھوڑی دی جو ہے ہمارے ہاں تو اسے ہوا طور پر یہ موجود ہے اس وقت بھی انسانوں کی جو اقصی ہے وہ مذہب ہی پر آئند ہے اور یہ لوگ جو ملد ہو جاتے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے ملد ہو جاتے ہیں لوگ ملد ہو کر پھر چیزیں چاہیے 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 یہ تمہیدی باتیں میں نے ارز کر دی ہیں موضوع ہمارا ہے مذہب الہاد اور مسئلہ شر اچھا اب اس مرحلے میں ایک بات یہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ الہاد کی کئی اقسام ہیں یعنی الہاد اقلی بھی ہوتا ہے الہاد نفسی بھی ہوتا ہے یہ بڑی اقسام یہ دو ہی آپ کر لیں کہ الہاد یا تو اقلی بنیاد پر الہاد بیدا ہو تو اس کی جو ساخت ہے وہ علمی ہوگی اور اس کی ساری جو ایکٹیوٹی ہے اس کے اصول ہیں وہ سب کے سب علمی ہوں گے زہنی ہوں گے تجیدی ہوں گے تو یہ اقلی الہاد ہے اب الہاد کے لیے علمی دلائل قائم کیے جائیں گے الہاد کے اسفات میں اور وجود باری کے انکار کے لیے اقلی دلائل قائم کیے جائیں گے اگر الہاد اقلی ہو یعنی اگر یہ اقلی علمی اسباب پر قیدہ ہوا ہو یعنی کوئی آدمی اگر علمی طور پر غیر مطمئن ہو جائے اور اس کا ذہن یہ بن جائے کہ مذہب میری علمی تشفی نہیں کرتا اور اس سے جو بہران اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور اگر اس کا ذہن کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے اور مذہب کے مقابلے میں مذہب کے رد کے لیے وہ دلائل وضع کرنے لگ پڑے یہ خالص علمی سرگرمی ہوگی اسے ہم کہیں گے کہ یہاں الہاب جو ہے وہ اپنی نویت اعتبار سے عقلی ہے جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے جدید مغرب میں ہوا ہے رنیس ہاں سے آن ورڈ جو پوری ایکٹیویٹی ہوئی ہے ہیومنزم کی وہ یہی ایکٹیویٹی ہے اور خاص کر کے انلائٹنمنٹ یہ جو تحریک تنویر تھی یا روشن خیالی تھی یا انلائٹنمنٹ جو بھی کہیں یہ جو تحریک تھی یہ اصل میں عقل کی مطلق حجیت کا اعلان اور عقل کے سیلف سفیشنٹ ہونے کی ڈیکلیریشن ہے اور لیکن بھارت انہوں نے خدا کو مذہبی خدا کا انہوں نے ضرور انکار کیا لیکن خدا کو ایک امکان کے طور پر اقلی امکان کے طور پر باقی رکھا اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں تو یہ ایک صورت ہے دوسری جو اس کی صورت ہے یا اس کی قسم ہے وہ نفسی الہاد ہے جس کا بڑا اظہار ہمیں رومنٹسزم میں بھی یعنی نفسی احوال ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ خدا کا حصہ بن گیا ہے خدا کا الکار جو احوال ہیں طبیعت کے وہ الہادی ہیں یعنی وہ الکار پر مگنی ہیں یہ فرق ہے ان دو موڈز میں یا ان دو ٹائپس میں الہاد کی یہ دو اقسام میں نے ارز کی ہیں ان میں یہ فرق یہ بھی ضروری بات تھی یہ بھی میں نے ارز کر دی اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں الہاد جب اقلی بنیادوں پر کلام کرتا ہے تو کئی طرح سے یہ بروع کار آتا ہے مثلا خدا کے وجود کا کوئی اقلی ثبوت نہیں ہے خدا کو منطقی طور پر اقلی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا اور جب تک خدا کو اقلی طور پر ثابت نہ کیا جائے تو خدا کے وجود کو قبول نہیں کیا جا سکتا یعنی خدا کے وجود کو قبول کرنا ایک غیر اقلی رویہ ہوگا ایک غیر علمی رویہ ہوگا یہ ایک انداز ہے اس کا یعنی بالکل اپ انٹولوجیکلی اپسٹیمولوجیکلی خدا کے دوسری صورت ہے یہ جو ایکزیولوجیکل موڈ ہے اس کا یعنی یہ بھی اقلی علمی اجتحادی ہے یعنی یہ جو پرابلم آف ایول ہے تو یہ بھی انداز اس کا بھی علمی ہے کہ خدا نہیں ہے خدا کیوں نہیں ہے کیونکہ کائنات میں شرق کا وجود ہے یہ ہی ہمارا موضوع ہے تو میں سب سے پہلے اس پرابلم آف ایول کے بنیاد پر جو ایتھی ایسٹ کا آرگومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے ڈیکنسٹرکٹ کرنے کیلئے یا اسے ریفیوٹ کرنے کیلئے یا پرابلمیٹائز کرنے کیلئے پھر آگے چل کر بات کرتے ہیں آرگومنٹ ان کا یہ ہے اور یہ جو آرگومنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آرگومنٹ ہیوم کا ہے کیونکہ ہیوم میرا خیال ہے کہ پچھلے چار پانچ سو سال میں بڑا مضبوط آدمی ہے فلسفہ کی دنیا کا اور اس نے الہاد پیدا کرنے میں الہاد کو فروغ دینے میں نیریٹیوائز کرنے میں اس کا قلیدی کردار اس کی ایک کتاب ہے دائی لاغ کنسرننگ نیچرل ریلیجن اس میں اس نے یہ آرگیو کیا اس نے کہا دیکھئے کہ خدا شرق کو ختم کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا اب یہ بلکل پراپر آرگومنٹیشن ہے یہ آپ میں ٹھہر ٹھہر کر سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلوں گا تاکہ یہ آرگومنٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ اس کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو آپ کے لیے اسے سمجھ نہ آسان ہو اس نے کہا کہ خدا خیر کو ختم کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اب ایک صورت یہ ہے کہ خدا خیر کو ختم کرنا چاہتا ہے ایک سینریو یہ ہے خدا خیر کو ختم کرنا چاہتا ہے اچھا اگر خدا شر کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کیا کر نہیں سکتا یا کر سکتا ہے پہلی بات یہ تھی کہ خدا شر کو ختم کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا اب دوسری بات میں یہ ارز کر رہا ہوں اس کے دو اینڈ تھے ایک اینڈ کو پکڑ کے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا شر کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر کہا جائے کہ خدا شر کو ختم کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں سکتا مگر بھی سکتا ہے یعنی یہ قدرت بھی رکھتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ پھر کیوں نہیں کرتا یعنی اگر کرنا بھی چاہتا ہے کر بھی سکتا ہے یعنی خدا کے علم میں بھی ہے کہ شر ہے اور خدا کی قدرت بھی ہے کہ وہ شر کو ختم کر دے وہ پھر کرتا کیوں نہیں ہے قدرت کے باوجود اگر وہ شر کو ختم نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر بینیولنٹ نہیں ہے وہ رحیم نہیں ہے وہ مہربان نہیں ہے وہ کائنڈ نہیں ہے تو جو کائنڈ نہیں ہے وہ خدا کیسے ہے یہ بنیادی آرگومنٹ ہے یعنی دس وے اور دیٹ وے خدا کا انکار لازم آئے گا شر کو بنیاد بنا کر پلینٹنگا اس کی ایک کتاب ہے اس نے کہا ہے اس نے ہیوم کو کوٹ بھی کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ شاید یہ جو جدید الہاد ہے اس کا مضبوط ترین آرگومنٹ ہے یعنی پرابلم آف ایول کو بیس کر کے وجود باری کا انکار یعنی خدا کی صفات کا انکار لازم آتا ہے اس سے ایک زاویہ سے خدا کا آجز ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسرے زاویے سے خدا کا بے رحم ہونا ثابت ہوتا ہے مازل اللہ تو اس وجہ سے خدا کا انکار ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے پرابلم آف ایول یہ خدا کے وجود کے انکار کی شاید سب سے مضبوط دلیل ہے جدید الہاد کے پاس یہ پلینٹنگا کا پلینٹنگا خود اسے ریفیوٹ کرتا ہے جو کتاب میں نے بھی اس کی مینشن کی ہے گاڈ فریڈم ایول ہو سکے تو پڑھنی چاہیے مختصر سی کتاب کوئی سوہ سو صفحے کی ایک سو دس بارہ صفحے ہیں یہ پڑھنی چاہیے میں اس کتاب کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہوں گلتو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جس آدمی کو بھی ان مباحث کے ساتھ دلچسپی ہے اسے یہ کتاب ضرور پڑھ دی چاہیے اور اس کتاب سے یا پلینٹنگا سے بے خبر رہنا افورڈ نہیں کیا جا سکتا آج یہ ضروری ہے کہ اسے دیکھا جائے اس کے کام کو دیکھا جائے تو یہ ان کا ارگومنٹیشن ہے جو پرابلم آف ایول کو بیس کر کے ملہدین نے کڑا ہے اور اس کے بنیاد پر ان کا خیال ہے کہ وہ بہت کامیابی کے ساتھ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں یہ خود ہیوم نے بھی کہا ہے کہ اتنے پری سائز اتنے اگزیکٹ ارگومنٹیشن کے بعد خدا کے وجود کے اقرار کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا یعنی خود ہیوم کو بھی آرگومنٹ پر گھمنڈ کے برابر اعتماد ہے یعنی اسے لگتا ہے کہ اسے کون توڑ سکتا ہے اب میں اس کے کاؤنٹر میں کچھ باتیں ارز کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے ہم کہتے ہیں جواب میں کہ خیر و شر ملہدین کا مسئلہ ہی نہیں یعنی کوئی آدمی جو خدا کے وجود کا منکر ہو وہ دو کام نہیں کر سکتا ایک کام یہ نہیں کر سکتا کہ وجود کو بامانی نہیں ثابت کر سکتا کائنات کو بامانی ثابت نہیں کر سکتا اگر خدا نہیں ہے تو کائنات ایبسرڈ ہے ایگزیسٹنس ایبسرڈ ہے یہ لکھ لیں بات کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر نہ وجود کا کوئی معنی ہے نہ شعور کا کوئی معنی ہے کائنات لا یعنی ہے کوئی ایتھی ایسٹ کائنات کی معنویت کو ثابت زندگی کی معنویت کو ثابت نہیں کر سکتا موت کی معنویت کو ثابت نہیں کر سکتا پوزیٹیولی پوزیٹیولی ویسے تو پھر فوراں کہا جائے گا کہ ایبسرڈٹی بھی تو ایک میننگ ہے لیکن اس طرح نہیں یہ الزامی بات ہے ویسے یہ سارا جو آرگومنٹ تھا جو ابھی میں نے آپ کو پریزنٹ کیا ہے ایتھیسٹ کا جو آرگومنٹ ہے یہ سارا ہی الزامی ہے مطلب یہ سل بھی ساری آرگومنٹیشن ہے خود یہ بھی کوئی پوزیٹی آرگومنٹیشن نہیں ہے کیونکہ یہ بھی آپ دیکھ رہے نا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے تو پھر یہ لازم آ گیا تو یہ بھی کوئی مطلب پوزیٹی دلیل نہیں ہے تو یعنی خدا کے وجود کے انکار کی ضرورت کیا ہے اصل بات تو یہ ثابت کریں نا یعنی ایتھیس سے تو یہ کہنا چاہیے نا کہ بھائی خدا کے وجود کی انکار کی ضرورت ثابت کرو ہم خدا کے وجود کے اقرار کی ضرورت ثابت کر دیتے ہیں اقلاً ثابت کر دیں گے ابھی میں آپ کے سامنے کر دوں گا انشاءاللہ اگرچہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے میں بہت مفصل تو بات نہیں کر پاؤں گا لیکن امید ہے کہ بڑے بامانی اشارے کرنے میں شاید میں کامیاب ہو سکوں گا تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ خدا کے وجود کے انکار کی ضرورت ثابت کریں یہ کبھی کسی ایتھییس نے نہیں کی نہ یہ ممکن ہے یہ مطلب وہ جگہ ہے جہاں پتہ پانی ہوتا ہے خیر تو ہم کہتے ہیں کہ جو ایتھییس ہیں پہلی بنیاد اس کی یہ ہے کہ جب خدا نہیں ہے تو پھر تو کائنات ایک بے معنی لفظ ہے یعنی ایک ایسا لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے مستقل تو جب معنی ہی نہیں ہے اور جب معنویت کا کوئی مستقل transcendent universal standard ہی نہیں ہے تو پھر خیر اور شر کہاں سے آگیا کیونکہ خیر اور شر کا جو بنیادی تناظر ہے وہ غلط صحیح کا ہے مذہب میں آ کر وہ حق اور باطل کا روپ اختیار کرتا ہے حق اور باطل کی استلاحوں کے ساتھ ظہور کرتا ہے یا استلاحوں میں ظاہر ہوتا ہے یا بیان ہوتا ہے جیسے آپ چاہیں آلٹیکولیٹ کر لیں لیکن اگر وجود لا یعنی ہے کائنات بے مانی ہے تو پھر خیر اور شر کا کیا مطلب ہے خیر اور شر تو بالکل positive values ہیں تو جب خدا کے وجود کے بغیر مانویت ہی مر جاتی ہے کیونکہ عقل تو مانویت نہیں پیدا کر سکتی عقیدہ مانویت پیدا کرتا مر اس لیے جاتی ہے مطلب اس کی تفصیل یہ ہے کہ عقل مانویت گارنٹی نہیں کر سکتی عقل محدود ہے عقل کل حقیقت کا علم نہیں رکھتی اور عقل کے حاصلات مستقل نہیں ہیں عقل کے حاصلات جامع نہیں ہیں یہ مطلب عقل کا تجربہ ہے اس پر کسی حاصلات بدلتے رہتے ہیں اور عقل کے حاصلات کا بدل نہ خود اس کی دلیل ہے کہ عقل کو حقیقت کا کلی علم حاصل نہیں ہے کیونکہ جسے حقیقت کا کلی علم حاصل ہوتا ہے پھر اس کے علم میں تبدیل نہیں آتی مطلب یہ میں نے سادہ سی ایک دو باتیں عرض کر دی ہیں وگرنہ اس پر اور بہت دلائل ہیں کہ عقل مانویت حتمی مانویت کی ذمہ داری اٹھانے سے کیوں کر قاسر ہے مطلب عقل بلکل اس لائق نہیں ہے کہ عقل مانویت کے سوال کو تیع کرتے ہے یہ بلکل ناممکن ہے یعنی کوئی عقل مند فلسفی اس کا ذمہ نہیں لے سکتا نہ کوئی لے سکا ہے کہ عقل مانویت کے سوال کو تہہ کر دے گی اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے یدید مغرب میں ہم نے یہ دیکھا ہے تو اس کا نتیجہ پھر پوسٹ مارڈن ازم کی شکل میں آپ دیکھ مانویت کا ہی انکار ہوگا اس وقت پوسٹ مارڈن پوسٹ ہیومن نظم کی باتیں یا پوسٹ ہیومن کی باتیں ظاہر ہے کہ کسی مسلم سوسائٹی میں نہیں ہو رہی ہم نہیں کر رہے یا ہم نے مغرب کے خلاف یہ بحسیں نہیں پیدا کی یہ بحسیں خود مغرب کے اندر سے ہی پیدا عقل کی اوپر جب یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں تو پھر بالآخر عقل خود سوزی کر لیتی ہے عقل خود کشی کر لیتی ہے جیسا کہ پوسٹ مارڈن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب انسانی شعور ایک ویرانے سے زیادہ کچھ نہیں رہ گیا اچھا یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے یعنی یہ ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے مغرب کی اکڈیمک ایکٹیوٹی ہے میں تو صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں تو عقل معنویت کے سوال کو تیہ کرنے سے قاسر ہے تو جب معنویت ہی نہیں ہے عقیدہ کو تو آپ نے ٹھکرا دیا خدا کے وجود کا انکار کر دیا تو اب آخر اسرار رکھتی ہے اور یہ بھی کوئی ایسی بہت بڑی فلسفیانہ اور گہری اور پیچیتا بات نہیں ہے ہم دن میں بیسیوں دفعہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ہر چیز کو دیکھ کے قدرتی طور پر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہے اور ہم چیزوں کی معنویت کو جاننا چاہتے ہیں تیہ کرنا چاہتے ہیں یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جنہیں کھرچا جا سکے انسانی شعور کی تختی سے سلیٹ سے جنہیں صاف کیا جا سکے ریز کر دیا جائے یہ ایسا نہیں ہے یہ انسانی شعور کی تختی پر نقش ہیں یہ باتیں یعنی معنویت کا جو مسئلہ ہے یہ انسانی شعور کی تختی پر لکھا ہوا ہے خود ملہدین جتنی ڈیبیٹس کرتے ہیں اور جتنی باتیں کرتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں اگر معنویت کا سوال بے معنی ہے اور ارریلیونٹ ہے تو انہیں بھی یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ملہدین یہ بات ہو گئی تو جب تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے ملہدین سے ہم کہیں گے خیر و شر تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے تو تم شرک و بنیاد بنا کر خدا کے وجود کا انکار کیسے کرتے ہو یعنی تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا شرک کو روکنا چاہتا ہے اگر ان کے اس آرگومنٹ کو ٹھیک مان لیا جائے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہے تو بھی اس سے خدا کے وجود کا انکار لازم نہیں آتا یعنی اگر خدا کائنات میں شر کو نہیں روکنا چاہتا فرض کر لیتے ہیں تو اس سے زیادہ زیادہ کیا ثابت ہوگا کہ وہ رحیم نہیں ہے یہی ثابت ہوگا اور اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ خدا کائنات میں شر کو روکنے کی مطلق قدرت نہیں رکھتا تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ وہ قدر مطلق نہیں ہے یہی ثابت ہوگا یعنی صفات کی نفی ہو جائے گی اس سے ذات کی نفی کیسے ہوگی یہ اپنی جگہ سوال ہے تو یہ جو آرگومنٹ ہے اسے بنیاد بنا کر یہ سمجھنا کہ اس سے خدا کے وجود کا انکار ہو گیا ہے یہ بلکل کوئی لوجیکل نیسیسٹی نہیں ہے اس سے خدا کے وجود کا انکار نہیں ہوتا صفات کا انکار ہوتا آگے چلیں یہ جو جدید الہاد ہے میں نے ہیوم کا حوالہ بھی دیا ہے اور باقی بھی یہ جتنے بڑے بڑے ایتیسٹ ہیں یہ سب آپ کے علم میں ہے کہ مغرب کی مجموعی یہی پوزیشن ہے تو مغرب میں جو الہادی مباحث ہیں یعنی ان کے پیچھے جو مذہبی پرسیپشن کام کر رہا ہے یہ جو بات میں ارز کرنے لگا ہوں یہ الہاد کی بحث میں میرا خیال ہے کہ چند بنیادی ترین اور اہم ترین نکات میں سے ہے کہ جس مذہبی پرسیپشن کے ساتھ جدید الہاد نے اپنے اترازات کڑے ہیں وہ مذہبی پرسیپشن کرسیانیٹی کا ہے یعنی وہ جو اپریسییشن ہے خدا کے بارے میں عقیدہ ہے وہ بھی عیسوی عقیدہ ہے اور اس میں فلوز ہیں یہ بات مجھے ریالائز ہوئی ہے پہلے بھی ریالائز میں نے کی تھی یہ بات میرے ادراک میں یہ بات پہلے بھی تھی پلنٹنگا کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے یہ بات میں نے زیادہ شدت سے ریالائز کی ہے کہ جو ریلیجیس پرسیکشن کام کر رہا ہے جدید ملہدین کی یہ ساری ایتھیسٹک کنسٹرکشن کے پیچھے یعنی وہ مذہب کا مقدمہ جو فرض کر کے چل رہے ہیں کہ مذہب چونکہ یہ ہے تو اسے اس طرح کیا جا سکتا ہے وہ سارا کرسٹین ہے اس کے اپنے پرابلمز ہیں ہمارے وہ مسائل نہیں ہیں مثلا ہم ظاہر ہے کہ ہم ٹرینٹی کے قائل نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ہم کرسیفکشن کے قائل نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ہم ریڈیمشن کے قائل نہیں ہیں مظلوب ہم فسٹ سن کے اس طرح سے قائل نہیں ہیں کہ یہ فسٹ سن جو ہے یہ سٹیمپ ہو گیا ہے اب ساری نسلے انسانی پر ہم اس کے قائل نہیں ہیں تو کرسیفکشن تھیولوجی کے اپنے مسائل ہیں جس کے اور مغرب کی ساری ڈیولپمنٹ کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے شاید ہم بہتر نتائج پر پہنچ سکیں کہ مغرب کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہے نظری علمی فلسفیانہ اخلاقی سیاسی یہ سب کا جو امیڈیئٹ کانٹیکسٹ ہے وہ کرسچینٹی کا ایک ہزار سال ہے میڈیول کرسچینٹی کا اور اس کی تھیولوجیکل ڈیبیٹس ہیں اس کی انٹیلیکچول ڈیبیٹس ہیں ظاہر ہے کہ مغرب جدید مغرب کوئی مسلم کانٹیکسٹ میں نہیں پیدا ہوا یہ کرسچین کانٹیکسٹ میں پیدا ہوا ہے تو اسے ہم ڈیفائن کریں گے یا یہ خود کو ڈیفائن کرتا آرہا ہے اسی کرسچین کانٹیکسٹ کے اگینسٹ یہ خود کو ڈیفائن کرتا آرہا ہے اور یہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے تو یہ جو پرسیپشن ہے خدا کے بارے میں اور جس پرسیپشن سے ہیوم وغیرہ نے یہ پرابلم آف ایول کا آرگومنٹ فارم کیا ہے ہمارے نزدیک خدا کا یہ عقیدہ خدا کے بارے میں یہ تصوری ویلیڈ نہیں یعنی ہم خدا کو جس طرح رحیم مانتے ہیں جس طرح خدا کو رحمان مانتے ہیں جس طرح ہم اسے کریم مانتے ہیں بالکل اسی طرح ہم اسے قہار بھی مانتے ہیں ہم اسے جبار بھی مانتے ہیں غزب بھی اس کی صفت ہے اسی طرح سے جلال بھی اس کی صفت ہے تو صفات کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں اور طرح کا ہے اور کرسچین تھیالوجی میں وہ بالکل اور طریقے سے آیا ہے یہ میں پوائنٹ آؤٹی کر سکتا ہوں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت کیونکہ باتیں زیادہ ہیں اور وقت ہمارے پاس ظاہر ہے کم ہے تو اب میں نے کلو دے دیا ہے پوائنٹ آؤٹ میں نے کر دیا ہے اب اس پر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس پر مزید آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور آگے غور و فکر کر سکتے ہیں نتائج نکال سکتے ہیں تو تیسری ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو ایتھیسٹک آرگومنٹ ہے یہ جو پرابلم آف ایبل پر بیسٹ ہے یہ سارا کرسچین تھیولوجیکل پرسیپشن کے ساتھ فارگ ہوا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ فلوڈ ہے یعنی یہاں خدا کے بارے میں جو تصور قائم کیا گیا وہ دلیل بھی غلط ہوگی کیونکہ ان میں کوئی مناسبت نہیں رہے گی ہم کہتے ہیں خدا کے بارے میں ہمارا یہ تصور نہیں ہے ہم خدا کے بارے میں زیادہ جامعیت والا تصور رکھتے ہیں اس سے آگے بڑھیں اب ہم آج یہ تو تصور انسان کی بات تصور خدا کے حوالے سے میں نے بات کہی یا ان کا جو اپنا پوزیشن ہے اس کے بارے میں میں نے کہہ دیا کہ خیر و شر ان کا مسئلہ ہی نہیں اب دوسرا پرابلم ان کے آئیے ہے کہ ان کا تصور دنیا ٹھیک نہیں ہے تصور جہان تصور کائنات ان کا ٹھیک نہیں ہے مثلا جب آدمی یہ دیکھ اگر آدمی یہ فرض کر لے کہ یہ کائنات عیش و عشرت کے لیے بنی ہے اور یہاں ہماری زندگی مزے سے گزرنی چاہیے تو وہ بالکل کہے گا کہ یہ جو پرابلم آف ایول ہے یہ جو شر ہے یہ خدا کے وجود مطلب بنیادی طور پر دنیا کی جو اپریسییشن ہے دنیا کے بارے میں جو بنیادی تصور ہے اس تصور میں مسئلہ ہے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا کوئی پرفیکٹ پلیس ہے یہ دنیا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں ہم عیش کے لیے آئے ہیں مذہب ہمیں یہ نہیں بتاتا اور مذہب سے یہاں میری مراد اسلام ہے جہاں تک میں پڑھ سکا ہوں اس مسئلے پر اسلام نے بہت شفافیت سے کلام کیا اور بہت وضاحت سے ابھی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو شر ہے آپ شر کو absolutely نہیں دیکھ سکتے شر یعنی بائی ایٹس سیلف آپ اس پر بات کر کے نتائج نہیں نکال سکتے بلکہ شر کو خود آپ کو اسے ریلیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو شر ہے یہ کیوں ہے اور شر کے ہونے کا کیا مطلب ہے یہ پہلے تیگ کریں یعنی ایک چیز کو پہلے دیفائن کریں پھر اس کی بنیاد پر اطراز اٹھائیں آپ نے بہت سادگی کے ساتھ یعنی سمپلسٹیکلی آپ نے کہا ہے کہ کائنات میں شر موجود ہے تو اس کے بعد پھر دس 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 اور یہ نتیجہ نکلایا اس سے ثابت ہوتا ہے خدا کا وجود نہیں ہم کہتے ہیں یہ اتنا سمپل نہیں کائنات میں شر ہے اور شر حقیقی ہے شر مطلق نہیں اتبار کو اگر ہم اضافی کے معنوں میں لے لیں تو پھر ٹھیک ہے یعنی شر اتباری ہے یعنی شر اضافی ہے بالکل درست اور شر حقیقی ہے شر ہے یہ درست بات ہے تو شر اخلاقی بھی ہے شر نیچرل بھی نیچرل ایولز جس طرح مثلا جلزلے آتے ہیں یعنی آفات وغیرہ جس طرح بیماریاں ہوتی ہیں موت ہوتی ہے جس طرح معذوریاں ہوتی ہیں جس طرح اور قہت وغیرہ پڑتے ہیں یہ سب نیچرل ایول کی شکلیں ہیں یہ فطری شر کی ساری شکلیں ہیں اور شر مورل بھی ہوتا ہے یعنی مورل ایول بھی ہوتا ہے وہ شر بھی ہے جو انسانوں نے پیدا کیا ہے یہ انسانوں کے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی اس شر کی بھی کئی صورتیں ہیں کئی شکلیں ہیں اس کے بھی کئی مینیفیسٹیشن تو یہ شر حقیقی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ شر حقیقی ضرور ہے لیکن یہ شر مطلق نہیں معاملہ اصل میں یہ ہے پرسپیکٹیو اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اگر آپ اسے ہیڈونسٹکلی اپروچ کریں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے ہم کہتے ہیں آپ اگر مذہب پر اتراز کر رہے ہیں عقیدے پر اتراز کر رہے ہیں وجود باری کا آپ انکار کر تو آپ اپنے مدد مقابل فریق کی بات کو پہلے ٹھیک سنیں اور سمجھیں خود مذہب کیا کہتا خود مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ابتلا کے لیے بنائی گئی ہے قرآن شریف کی میں کچھ آیتیں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ مسئلہ قرآن شریف میں کتنی وضاحت سے آیا ہے یہاں مذہب کے دفاع کے لیے میں اسلام کا نام لے رہا ہوں اس کا سبب یہی ہے کہ اسلام میں یہ چیزیں بہت زیادہ کلیریٹی کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اور میں کسی مذہب میں اس طرح ان چیزوں کو ان کے بنیادی متون میں اس طرح نہیں تلاش کر سکا اگرچہ میں نے اپنی بساتھ پر مختلف مذہبوں کے بنیادی ٹیکسٹ ان کے سکرپچر دیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے اتنی شفافیت کے ساتھ چیزیں وہاں نہیں مل سکیں قرآن شریف نے کہا اگر آپ کائنات کی تخلیق کی بات کریں تو قرآن نے کہا اللہ وہ ہے جس معافی جان تو تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے عمال کس کے ہیں اب آپ دیکھ لیں یہ ابتلاہ ہے ابتلاہ کے لیے زمین و آسمان بنے ہیں آگے چلیں اُوَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُ مَيُّكُم حسنُ زندگی اور موت اس نے خلق کیا ہے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے عمال کون پھر ایک آیت ہے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ بِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِي ہم نے انسان کو ایک ملے جُلے نُطْفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں اسے مبتلا کریں یہاں بھی ابتلا ہے یعنی یہ زمین و آسمان یہ زندگی یہ موت یہ انسان یہ سب بنے ہی اس لیے ہیں یہ ان کے خلق ہونے کی رمز بتائی جارے صرف انسان نہیں مطلق زندگی اور موت مطلق زمین و آسمان ساری ہوا گئی اس میں کچھ پیدا ہوا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کریں پھر اگر آپ ایک اور انگل سے دیکھیں تو قرآن شریف میں ہے بلوناہم بالحسنات والسیعات ہم نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ بھی ان کی آزمائش کریں ایک آدمی نے نیکی کی تو یہ خود مبتلا ہوا ایک آدمی نے بدی کی تو یہ بھی مبتلا ہوا پھر قرآن کہتا ہے خیر و شر سے بھی تمہاری آزمائش کریں پھر قرآن شریف کہتا ہے اللہ چاہتا تو تم ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ تمہاری آزمائش کرے گا اس نے تمہیں دیا تو مطلب ہے کہ یہ جو مختلف مذاہب ہیں اتنی ملتیں ہیں خود یہ بھی ابتلا ہے اسی طریقے سے قرآن شریف میں ہے کہ تمہیں زمین میں درجے دیئے ہیں یہ بھی اس لئے کیا ہے کہ ہم تمہیں ازمائیں جو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائیں اس کے ذریعے پھر قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے اللہ پر وہ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے آمن تو بس انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی اسی طرح قرآن کہتا ہے مالو اولاد ابتلا ہے یہ فتنہ بمانہ ابتلا آزمائش تو یہ آزمائش کا محول ہے یہاں کھڑے ہو کر دیکھیں تو خیر شر کسی چیز کا ہو نہ ہو نہ محکومی حکمیت زندگی موت یہ سب چیزیں ابتلا کی انگل دیکھیں کی مان جاتی انہیں میں سے کوئی چیز بھی ابسلیوٹ نہیں رہتی اب شر کو دیکھیں تو شر بھی ظاہر جس طرح میں نے کہا حقیقی ہے مگر مطلق نہیں مطلق نہیں حقیقی ہے تو میرے لئے جو چیز شر ہے ہو سکتا آپ کے لئے خیر ہو ہو سکتا ہے میرے لئے جو چیز شر ہے وہ تقویلی خیر ہو موسیٰ کے واقعے میں ہے تقریف یہ تقریف ابھی ہے ایک چیز کی تو یہ ان کا مطلق جو جہان کے بارے میں اس کائنات کے بارے میں اس دنیا زندگی اور موت کے بارے میں ان کا ویو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے یعنی یہ خود ساختہ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا اور مذہب کے اوپر اسے امپوز کر دیا ہے اور پھر مذہب سے کہا کہ تم اب ہماری شرائط پر ان کنڈیشنز کے ساتھ ہماری مرضی کا جواب دو تو ظاہر اس پر آپ دھاندلی کے ساتھ امپوز نہیں کر سکتے کہ آپ کی مرضی کا جواب آپ اگلوا سکیں ظاہر ہے کہ یہ اس کی کوئی مقت نہیں ہے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں تو قانون ابتلا کے ذاویے سے میں اسے قانون ابتلا کہتا ہوں یہ قانون ابتلا بہت بنیادی چیز ہے مذہب کا سارا مقدمہ اس پر کھڑا ہو ہے قانون ابتلا پر یہ آپ غور کریں تو انسانوں کے درمیان جتنے مسائل ہیں یہ سب سٹل ہو جائے اچھا پھر یہ جو شرح ہے یہ ابتلا ہے یا فتنہ ہے یہ کئی وجہوں سے ہوتا ہے مطلب ایک تو یہ دوسرا پھر ہر آدمی کے لئے اس کی معنویت الگ ہے یعنی آپ غور کر رہے ہیں کہ ایتیسٹ کا جو خود view of evil ہے وہ بہت reductionistic ہم کہتے ہیں اس کے shades ہیں اس کے levels ہیں اور اس کے relational values ہیں تو یہ اس میں بہت تفصیل ہے وہ ساری سامنے رکھنی پڑے گی تو شرم میں کوئی آدمی مقتلا ہوتا ہے مسئیبت میں وہ اپنے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی وہ اس لیے ہوتا ہے خدا کو اس سے محبت ہے خدا اس کی بھلائی چاہتا ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے بلکہ مسلم کی بھی ہے متفق اللہ حدیث جسا آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے مسئیبت میں ڈال دو دو بلان انسانوں میں سب سے زیادہ ابتلاہ میں کون ہوتے ہیں سب سے شدید ابتلاہیں کن پر آتی ہیں سب زیادہ شدید ابتلاہ انبیاء کی ہوتی ہے سملم صل فلم صل پھر اس کی محبت آگے اسی طرح درجہ وار پھر حاکم کی حدیث ہے مسدرک کی کہ رسول اللہ نے پہلے فرمایا الانبیاء پھر سوال ہوا سم ممن تو پھر یہ بھی حدیث ہے کہ آدمی اپنے دین کے حساب سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے یہ بھی حدیث ہے پھر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے سییات کی وجہ سے آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ کئی زاویہ ہیں مطلب شر کی کوئی absolute value نہیں ہے جو ایتھیس نے فرض کی ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کا یہ جو فرضیہ ہے یہ غلط ہے تو یہ بنیادی میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ ایتھیسٹ کے اس یہ جو problem of evil کا argument ہے یہ necessarily خدا کے وجود کو negate نہیں کرتا اب گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں چند باتیں مختصرا ارز کر دیتا ہوں کہ خدا کے وجود پر اقلی دلائل چاہے وہ رد میں ہوں چاہے اس بات میں ہوں ان دونوں کو رد کیا جا سکتا یعنی خدا کے وجود کے اقرار پر دلائل دیں تو ان کا بھی رد کیا جا سکتا صرف انکار نہیں رد کیا جا سکتا ہے اور خدا کے ان کا وجود کے انکار پر دلائل دیں تو خود انہیں بھی رد کیا جا سکتا اس کا ایک سبب ہے شاولی اللہ کی ایک کتاب ہے اس کتاب کا عنوان ہے الفوز القبیر یہ اصول تفسیر کی کتاب ہے اس کے بالکل آغاز میں شاولی اللہ مشرقین پر رد لکھ رہے ہیں ریفیوٹ کر رہے ہیں مشرقین کو اور اس میں انہوں نے ایک جگہ پر یہ بحث کی ہے کہ مشرقین نے یعنی قرآن نے معارضہ کیا ہے مشرقین کے ساتھ تو قرآن کے ساتھ انگیج ہوا ہے ان کے دلائل کو نقل کیا ہے ان کے دلائل کو رد کیا ہے ریفیوٹ کیا ہے انہیں تو مشرقین بار بار مطالبہ کرتے ہیں موجزہ موجزہ مشرقین کہتے ہیں کہ فرشت نبی بنا کر پیجے جائیں مشرقین کہتے ہیں خدا ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے مشرقین کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک پر وحی آ جائے تو ایسا کچھ نہیں بہا شاوری اللہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ مسلحت کے خلاف تو یہ مسلحت کے خلاف ہے یہ بات کہ اگر عقل ایک طرف لگ آسانی کے ساتھ اور عقل کو اس پر اتمنان ہو جاتا یعنی خدا کے وجود کے دلائل اتنے واضح ہو جاتے کہ عقل کے انکار ممکن نہ رہتا تو یہ خدا کی سکیم نہیں ہے یہ خدا کا منشہ نہیں ہے پھر میرے اقرار میرے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر ابتلا ختم ہو جاتی ہے یہ جو یہ ابتلا ہے یہ جو کہ انسانوں میں عدم مساوات یا مثلا انسانوں میں آزاد دی یہ سب ابتلا کے لوازمات ہیں مثلا انسانوں میں عقل ہے تو خدا کی وجود کے ثبوت کا بلکہ نہ ہو نہ اور اس میں اخفا کر رہ نہ کہ جو چاہیں انکار کریں جو چاہیں اقرار کریں دلیل کے ساتھ اور پھر ایک دن اس کے لیے انہیں ذمہ دار ٹھہر آیا جائے گا تو راستہ واضح ہو گیا اب جو چاہے انکار کرے جو چاہے قبول کر لیں اچھا پھر اسی طریقے سے جو ابتلا کی فضاء ہے اس کا ایک لازمہ محلت محلت بھی خدا دیتا جس طرح خود قرآن شریف نے اس بات کو صاف کر دیا ہے واضح کر دیا کہ ام تحسب ان اللہ غافل اما یامل ظالمون یہ گمان نہ کرو تم لوگ کہ خدا غافلوں کے عمل ظالموں کے عمل سے غافل ہے بلکہ خدا نے انہیں مؤخر کر رکھا ہے اس دن آنکھیں چندیا جائیں گی آنکھیں پٹی کے پٹی رہ جائیں گی آنکھیں حیران ہو جائیں گی آنکھیں کھل جائیں گی وہ دن تو یہ محلت بھی اس کا اقتضاء ہے ابتلاع کا تو اسی طریقے سے ملہدین کا یہ جو معاملہ ہے بلکہ پوری جدید تحزیب کہ یہ عقل کی صرف ایک عقل کے صرف ایک ایکٹ کو نیچرل ویلڈ سمجھتے ہیں اور وہ ایکٹ ہے نوئنگ یعنی عقل کا جو جاننے کا اسے یہ کہتے ہیں یہ ویلڈ ہے یہ نارمل ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ماننا بھی اتنا ہی نیچرل ہے اتنا ہی نیچرل اچھا آپ میں سے جن لوگوں کا علوم اسلامیہ کے ساتھ ایکسپوئیر ہو انہیں میں کہوں گا کہ شرع عقائد کی ایک شرع ہے نبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی اس میں جہاں وہ درائے علم پر بحث کی ہے نا علامہ سازانی نے شرع العقائد میں تو وہاں عقل کی جو بحث ہے اس کے زمن میں علامہ پرہاروی نے دو چار بہت غزب کے دیر معمولی پر پناب کنونسنگ فکریں لکھیں وہاں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ عقل کے دو موڈز ہیں ایک اس کی ایکٹیوٹی ہے اور دوسرا اس کی پیسیوٹی ہے انہوں نے جو اسطلعیں استعمال کی ہیں وہ اسطلعیں ہیں فعلیت و انفعالیت یعنی عقل صرف فعال ہی نہیں ہے منفعل بھی ہے یعنی عقل یہ صرف جاننا عقلی نہیں ہے ماننا بھی عقلی ہے تو یہ بات جو ہے اس کا بھی انکار کر کے یہ چلتے ہیں پھر عقل کی تحدید کا بھی انکار کر کے چلتے ہیں خدا کے بارے میں بھی ان کا تصور غلط ہے دنیا کے بارے میں ان کا تصور غلط ہے خود عقل کے بارے میں تصور غلط ہے اور اس وجہ سے یہ ملہدین جو ہیں وہ پرابلم آف ایول کو شاید اپنے تعیم بہت ہی زیادہ افیکٹیو سمجھتے ہیں ہمیں اس پر اسرار ہے کہ تمہارے بنیادی مقدمات بالکل ناکس ہیں کمزور ہیں انہیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے مذہب کا مقدمہ بہت مضبوط ہے اور مذہب اتنا مضبوط ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط ہونا ممکن نہیں تھا اور مسئلہتِ الہیہ میں یہ نہیں تھا الہی مسئلہتیں جو ہیں ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا تاکہ افعہِ ازادی کی وہ مجرور نہ ہو وہ فضا برقرار رہے تاکہ انسانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے اب آخری بات کہ خدا نے کیوں آزمانا چاہا اس کا ہمارے پاس کوئی چواہا جناب اور اس سے فرق بھی نہیں پڑتا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ نہیں بھی جانتے کہ خدا نے یہ سب کچھ بنایا ابتلاہ کے لیے خدا کیوں ابتلاہ میں ابتلاہ کرنا چاہتا ہے اس نے کیوں یہ سب بنایا ہے یعنی کیوں بنایا ہے وہ تو بتا دیا کہ ابتلاہ کے لیے تو ابتلاہ کیوں ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے یعنی یہ ہمیں نہیں بتایا گیا اور ہم اپنی عقل سے یہ جان نہیں سکتے اس سے نیچے جو باتیں بھی ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں اور یہی انسان کی مسئلت ہے اسی سے معنویت قائم ہو سکتی ہے اسی سے اقدار قائم ہوتی ہیں اسی سے انسانیت باقی رہ سکتی ہے اب دیکھیں کہ جو ایتھیزم کا پورا پراجیکٹ ہے موڈینٹی یا پوسٹ موڈینزم یا ہیومنزم یا پورا ویسٹ آورال پورے اس کی تیزیبی پیش رفت پچھلی چار پانچ صدیان اس سب نے ہتمی طور پر فطرت کو خطرے میں ڈالا ہے اور اب نسل انسانی نوے انسانی کو خطرے میں ڈال دیا ہے یعنی اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو روبوٹس کی باتیں کر رہے ہیں اے آئی کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ پوسٹ ہیومن میں ہم چلے گئے ہیں یہ انسان ہیوان کا یہ ہیوان مشین کا کمبینیشن ہے اور انطلو ہو رہی ہے آپ کے فکر ہے اس سے تو جناب یہ باتیں تھی جو میں ارز کر دی ہیں اب آپ لوگوں گی طرف سے کوئی بات ہو تو فرمائیے جناب جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ پر فیصل صاحب اللہ ربیزالدلال آپ کی ان کلمات کو قبول فرمائے اور آپ نے بہت فروتفل گفتگو کی ہے جی اب ہم لوگ سیشن سوالات کا آپ کے لئے اوپن کرتے ہیں آپ میں سے کوئی پرٹسپینٹ کو سوال کرنا چاہے تو ویسے پر ہمارا ٹائم انہوں سے اوپر ہو گیا ہے لیکن پھر بھی آپ میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہا رہا ہے تو پروپریسر ابرار صاحب موجود ہے جی آپ ہینڈریز کر لیجیے میرا خیال ہے سوال کے لئے غالباً طلبہ میں سے کوئی نہیں سوال کرنا چاہا رہا پروپریسر صاحب ہم آپ کا بارے دگر بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے اپنے اکیمتی لمحاند اطاف فرمائے ہیں اللہ ربیزالجلال آپ کے علم میں عمل میں تقویٰ میں برکتیں اطاف فرمائے اور آپ سے علم اسلام کو اور خاص طور پر ہم پاکستانیوں کو نفع اطاف فرمائے جی راکس صاحب انشاءاللہ آپ سب تبھی حمی و ناصر ہو آمین آمین انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر وہ وقت لیں گے نیکسٹ اس میں جو ہمارا سیشن ہوگا کورس ہوگا تاکہ یہ طلبہ جو ہیں وہ زیادہ استفادہ کر سکے اور انشاءاللہ ٹائم بھی ہم لوگ وہ کوشش کریں گے وہ پیک ٹائم رکھیں گے جہاں پہ ہمارے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ ہوں تاکہ یہ موضوع آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ فیلڈ کی اندر ہیں کہ کتنا اہم ہے اور ہم سب طلبہ کے اور خاص طور پر جو بھی دین طبقہ ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ اس وقت تو چیلنجیبل یہی صورتحار ہے جی اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اختتام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی شکریہ کے ساتھ اور تمام پارٹسپینٹس جو ہیں ان کے شکریہ کے ساتھ اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفیرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم